تو لانگ کے ٹاپک ہے اور پیپر میں پندرہ نمبر میں یہ آتے ہیں اگر دو فز گئے تو تیس نمبر آئیسے ہوگا ہے پچھتر میں تیس لاکھیں پاس ہو جاؤ گے ایک بھی فزہ تب بھی پندرہ تو ہو گئے نا پچھتر میں پچیس والا ہی پاس ہوتا ہے تو دس نمبر آوری دہو 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 سے مل لائیں گے پاس ہو جاؤ گے تو اگر صرف پاس ہونے کی پلاننگ ہے تو یہ تینوں میرے بھائی رام بانت برمہاس ترینسل ٹھیک ہے اگر آپ آرام سے سمجھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ تھرڈ سمسٹر کی فیجکس میں بھی کچھ ہے نہیں آپ بہت آرام سے اچھے نمبر لائے سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی سب سے پہلے تو اسے ہم لوگ دو پورشن میں توڑ دیں گے دیکھو بھائی اب پہلا جو پورشن ہے وہ ہے الیکٹرسٹی ٹھیک ہے سر جیسے اگر ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں دیکھو کیا ہے الیکٹرک چارج آپ نے پڑھ رکھا ہے ٹھیک ہے الیکٹرک چارج جیسے آپ جب ٹویلتھ کلاس میں ہوا کرتے تھے تو یاد کریے اپنے پرانے دن اپنی شکتیوں کو یاد کریے جب آپ ٹویلتھ کلاس میں تھے تو وہاں پہ آپ پہلی یونٹ پڑھا کرتے تھے میرے بھائی الیکٹرسٹی دوسری یونٹ پڑھا کرتے تھے میگنٹ یاد ہے اور وہ ایک پیپر ہو جایا کرتا تھا پھر پیچھے کے پیپر میں آپ لوگ پڑھا کرتے تھے لائٹ ٹھیک جسے آپ لوگ پرکاش کہتے تھے اور اس طریقے کی چیزیں آپ پڑھا کرتے تھے تو یہاں پر بھی دیکھئے کیا کرنے والے سب سے پہلی جو اپنی یونٹ ہے وہ ہے الیکٹرو اسٹیٹکس جو جو آپ نے ٹویلتھ کلاس میں پڑھا تھا سر جی کیا کیا پڑھا تھا آپ نے کولام کا نیم پڑھا تھا یاد آرہ آپ نے آویش یعنی چارج پڑھا تھا آپ نے الیکٹرک فیلڈ یعنی بیدھو چھتر پڑھا تھا آپ نے الیکٹرک پوٹینچیل یعنی بیدھو بیبھا پڑھا تھا سب کچھ یہاں پر آپ کو پہلی یونٹ میں پڑھنے کو مل جائے گا دکھاتے ہیں کیسے دیکھئے الیکٹرک چارج بیدھو آویش چارج ڈینسٹی ٹھیک آویش گھنٹ الیکٹرک فورس بیٹوین ٹو چارجز یعنی وہی کولام کا نیم جنرل ایکسپریشن فار الیکٹرک یعنی بیدھو چھتر کے لیے تیبرتہ کا سوتر میرے بھائی ٹھیک ہے اس کا ڈائیورجینس اس کا کال یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے کیونکہ اب آپ ٹویلتھ کلاس میں تو ہو نہیں اب آپ وہ تھرڈ سیمیسٹر میں یعنی سیکنڈ ڈیئر میں آگیا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ایڈوانس دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اس طریقے یعنی یہ الیکٹرک ڈائیپول الیکٹرک ڈائیپول کا مطلب کیا ہے جو آپ پڑھتے تھے بیدھو دویدرو پی برابر کیو انٹو ٹویل ٹویلتھ کلاس میں آپ نے پڑھا تھا اکشی استطی کیا ہے نرکشی استطی کیا ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے سر یہ دیکھ یہ پولیرائیزیشن کیا ہے اس طریقے کی چیزیں الیکٹرک ڈسپلیسمنٹ کیا ہے الیکٹرک سسپٹیبیلٹی کیا ہے اس طریقے کی چیزیں آپ کو یہاں پر پڑھنے کو ملیں گی یعنی تھوڑا سا ایڈوانس ہونے والا ہے لیکن آپ کو جان پہچان والا لگے گا کیوں کیونکہ آپ ٹویلتھ کلاس میں الیکٹرسیٹی پڑھ چکے ہو میرا بائٹک تھوڑا سا یہاں پر چیزیں ایڈوانس ملیں گی دوسری unit آپ کی میکنیٹو اسٹیٹکس اس میں کیا ہوگا بھئیہ میکنیٹسیلیٹی چیزیں کیا جائیں گی یہ دیکھئے الیکٹرک کرنٹ کیا ہے کرنٹ ڈینسٹی کیا ہے میکنیٹک فورس بیٹوین ٹو کرنٹ ایلیمنٹس کیا ہے اس میں یاد کرو میرے بھائی آپ بائیو سیورٹ کا نیم پڑھا کرتے تھے تو بائیو سیورٹ کا نیم کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ بائیو سیورٹ کے نیم سے ہم لوگ بہت سارے ڈیریویشن کیا کرتے تھے سیدھے سٹریٹ وائر کے لیے ٹھیک ہے سرکولر لوب کے لیے وہ سارے کے سارے ڈیریویشن یہاں پہ کرنے ملیں گے اس کے علاوہ آپ نے اس میں پڑھا تھا ایمپیئر کا پریپتی ایمپیئر سرکیٹر لاؤ یعنی اگر ہم ان دونوں میں بات کریں اوپر کے یہ دونوں میرے بھائی تو اس میں چار چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہونے والی ہیں نمبر ایک کیا ہو جائے گا نمبر ایک ایمپورٹنٹ ہو جائے گا کولام کا نیم ٹھیک نمبر تو ہو جائے گا گوز ڈائیورجنس تھیورم گوز کی جو پرمے ہے وہ یہاں پر آئے گی بہت ایمپورٹنٹ ہے سب کو پتا ہے فائی برابر کیوں ایف سارنجیرو ہوتی ہے تو کولامز لا گوز ڈائیورجنس تھیورم تیسری اگر ہم لوگ بات کریں تو بائیو سیوائٹ کا نیم میرے بھائی بہت ایمپورٹنٹ ہے بائیو سیوائٹ کا نیم اس کے اوپر ڈریویشن آئے گا اور لانگ کوشن ہے انہی چار میں سے بنے گے مرے بھائی اور چوتھا ایمپیئر سرکیٹ اللہ یعنی ایمپیئر کا پریپتھی ہے نیم یہ چار جو نیم ہیں یہ چار کے چاروں اوپر کی دو یونٹ میں کبر ہوئیں گے اور ان سے ہی لانگ بنے گا کی ایمپیئر کا پریپتھی ہے نیم کیا ہے یعنی ایمپیئر سرکیٹ اللہ کیا ہے اس کی سائطہ سے کسی سٹریٹ وائر کے لیے کسی سیدھے تار کے لیے مالے چمب کی اچھتے یعنی میگنیٹک فیلڈ گیا ترو اس طریقے کی چیزیں آپ سے پیپر میں پوچھی جائیں گی ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد اپنی جو تیسری یونٹ ہے وہ ہے ٹائم ویرنگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یہ ساری چیزیں بھائی ہیں جیسے آپ نے لینج کا نیام ہے بستھاپندھارا آپ نے ٹویلڈ گلاس میں پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میکسویل ایمپیئر سرکیٹ اللہ یا بھائی اسی کا اپ ڈیٹڈ فارم ہے ایمپیئر کا پریپتھی ہے نیام تو یہ آپ نے پڑھ رکھا ہے ٹھیک ہے میکسویل کا بدو چمکی ترنگ سرداند یعنی الیکٹرو میگنیٹک پرنسپل آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کے علاوہ میکسویل کی ایکویشنز یہاں پہ بہت ایمپورٹیٹ جو پیپر میں پوچھ لی جاتی ہیں اس کے بعد مووووینگ کوائل بیلیسٹک گیلونو میٹر ٹھیک ہے جسے آپ لوگ کہا کرتے تھے چل کنڈلی دھارا ماپی ٹویلز گلاس میں پڑھا تھا چل کنڈلی دھارا ماپی وہی ہے یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو چل کنڈلی دھارا ماپی آگیا اس کے چوتھا اپنا ایکٹروم میگنیٹک بیوز یعنی بیددو چمبک یہ ترنگ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا اس میں ریڈیو ترنگ ہوتی ترنگ ہوتی گاما ترنگ ہوتی ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بات کریں ایکس ریز ہوتی تھی ہوتی تھی یہ ساری ہوتی تھی نا میرے بھائی تو یہ لکھا ہوا الیکٹروم اینرڈی کیا ہے ڈینسیٹی کیا ہے ٹھیک ہے پوائنٹنگ ویکٹر کیا ہے پلین الیکٹروم اینرڈی ویفز کیا ہے ڈائی الیکٹرک یعنی پرابی دوتانگ کیا ہوتا یہ آپ نے پڑھ رکھا تھا ڈسپرسی ویفز کو مل جائیں گی اس کے جو اس کا دوسرا پارٹ ہے میرے بھائی یہاں پہ دھیان سے سمجھنا یہ اکیلا ایسا پارٹ ہے جو اگر آپ کچھ نہ پڑھ کے جانا چاہو پر میں کچھ بھی نہ پڑھ کے جانا چاہو دھیان سے سننا آپ کیا کرو ایک تو پڑھ لو ہیلیم نیون لیجر ایک آپ نے پڑھ لیا روبی لیجر اور ایک آپ نے پڑھ لیا آئنس تین کوفیشینٹ اگر آپ نے یہ تین پڑھ لیے تو ان تین میں سے کبھی پیپر میں دو آ جاتے ہیں لانگ میں اور اگر تین میں سے دو لانگ میں آگئے تو پندرہ پندرہ نمبر تیس نمبر کے آپ پاس ہوگئے آئے گا جرور یا تو ہیلیم نیون لیجر آئے گا یا روبی لیجر آئے گا آنس تین کوفیشینٹ لگ بگ ہر پیپر میں آتا ہے جو بھی پیپر پچھے دنے جاتا ان تین وں دیکھنے میں لگ رہا ہے آپ بہت سائی چیز لکھ ہوں یہ سمجھ ہم آپ کو کرائیں گے لیکن اگر آپ آرام چا سمجھیں تو آخر چوتھی والی یونٹ صرف ایک چپٹر سیکنڈ پارٹ نہیں صرف ایک چپٹر لیجر ہے اس میں دیکھنا تین چیزیں آپ کو دکھائیں گے جیسے ٹاپک ہے اور پیپر میں پندرہ نمبر میں آتے ہیں اگر دو فز گئے تو تیس نمبر آئیسے ہوگا پچھتر میں تیس لاکھے پاس ہو جاؤ گے ایک بھی فز تب بھی پندرہ تو ہوگا پچیس والا ہی پاس ہوتا اگر صرف پاس ہونے کی پلاننگ ہے تو یہ تینوں میرے بھائی رام بان برم مہا ست رہے ٹھیک ہے اس کے بعد پولیرائیزیشن کی بات کر لے رہے پولیرائیزیشن آپ نے پڑھا ہوتا اگر آپ کرونا والے بچے نہیں ہوتے اگر کرونا والے بچے ہو تو آپ نہیں پڑھا ہوگا اور اگر نہیں ہو تو پولیرائیزیشن جسے ہم دھرومن کہا کرتے تھے دھرومن کیا ہوتا تھا جب کسی نکال پریجم یا ٹور میلین کرسٹل پہ پر 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 نئے جمالے کی کامرے ہیں کھڑکیاں چشم چشم دیکھا دھو دھو دیکھ رہے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا پر 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 جی ہے بیتیگاڑ جی ہے بیورتن جی ہے دروبن سیدھی زیبات آپ نے پڑھ رکھا بیورتن کیا ہوتا تھا جب پرکاش کسی تیچ کنارے نکیلے کنارے پر ٹکرائے گا تو تھوڑا سا مر جائے گا میرے بھائی اسی کو ہم لوگ کیا کہہ دیں گے بیورتن کہہ دیں گے تو آرام سے یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہو بلکل سرحل ہیں تو اگر ہم اسے دو پارٹ میں توڑیں بھائی تو پہلا پارٹ میں پہلا پارٹ کیا ہے جس میں الاکٹرسٹی اور مینیٹ ہے бھائی اور دوسرا پ Mirage کا مطلب کا مطلب کا ہے آپ کا مطلب پرکاش ہوتا جاں بھی آپٹک کرا جائے اس کا sellers پرکاشت ہے تو پرکاش ہے تو پرکاش میں مات کری جانے اور غورت بٹے کرلی ہے تو جانے گاست ہی جو پرمی ہے فائی برابر کیو اپن ایف سائلن جیرو بائیو سے ویڈ کا انیم ایم پیر کا پریپتھی انیم کولام کا انیم یہ ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک بھائی تو اتنا کڑھیں آپ کو لگ نہیں دہا ہوگا اس میں سے کچھ سیلیکٹڈ ٹاپک بھی جب ہم آپ کو ابھی گوئنگ تھو ہم جب ہم لوگ آگے چلیں گے سلیبس کو کراتے ہوگے تب آپ کو ہم کچھ اور ٹاپک بتاتے جائیں گے جو آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آئیں گے کہ یہ یہ ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے اس چیپٹر سے یہ یہ ٹاپک پڑھنے اور بہت ہی بہترین طریقے سے آپ پیپرکو کر کے آ جاؤ گے یہ جو اپنا چینل ہے بی ڈیکڈین بی ایسی جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگے پلس جنہوں نے کورس پرچیس کیا وہ لوگ کورس میں دیکھ رہا ہوگے تو اگر آپ سب کچھ ایک جگہ پر چاہتے ہیں پی ڈی آف نوٹ سب کچھ ایک جگہ پر تو ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے آپ وہاں پہ جا کے کورس بھی پرچیس کر سکتے ہو ساری چیزیں بہترین طریقے سے چلیں گے ایسا کچھ نہیں کہ یہاں کچھ اور ہے وہاں کچھ اور نہیں لیکن سب کچھ ایک جگہ پہ آپ کو مل جائے گا اس پر بہت سارا کام ابھی ہم لوگ کرنے والے ہیں اور یہاں پر آپ کو الٹرنیٹ یا پھر ویک میں دو سے تین ویڈیوز ملا کریں گی آرام سے دیکھئے کیونکہ کانٹین بہت سارا فیپ سمیسٹر بھی دینا آئے فرسٹ تو آئی رہا ہے تھرڈ بھی دینا آئے تو کوئی دیکھ کرنے یہاں پر دو یا تین دن آپ کو ویڈیوز ہم دیتے رہیں گے من لگا کہ اگر آپ پڑھیں گے ہم گیرنٹی لے رہے آپ کہیں کچھ مت کرو کوئی کورس مت لو کچھ مطلب صرف یوٹیو پہ پڑھو چینل کو سبسکرائب کر لو ہم گیرنٹی لے رہے ہیں آپ بہتری نمبر لے کے آوگے بس دوستو اور پہلی آپ ابھی تو ہماری طرف جو ام جے پی آری یونیورسٹی لگتی ہیں ہاں تو ابھی شروعات ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی تو کلاسے سے سٹارٹ نہیں ہو پائیں تو اگر آپ مل لگا کے پڑھتے ہو تو مل کے موچ کاٹ دیں گے باقی نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اپلیکیشن کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے باقی پلیلسٹ یہاں بنا دیں گے وہ بھی ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیں گے ونہا کومنٹ پن کر دیں گے آرام سے اگر آپ کچھ دن بعد دیکھ رہا ہیں تو پلیلسٹ پہ کلک کریے اور ساری ویڈیوز کو دیکھ ڈالیے بس دوستو پھر ملتا ہے تب تک کے لیے دھنے بار